میرا دو تین سال پہلے کی بات ہے میری نایدر سیالکوٹ میں تقریب تھی تب ربیل اول شریف دسمبر کے بلکل لاسٹ میں آیا تھا بلکل اینڈ پہ تو ہمارے ادھر امام علی الحق رحمت اللہ تعالی کی مزار مبارک تھوڑا نیچے اتر کے نا کیونکہ حضرت کا مزار مبارک تھوڑا اوپر ہے ٹیلے پہ ہے نیچے اتر کے ناکہ مسجد ہے گلی کے اندر جا کے تو وہاں کافی میں لیٹ بیان ہوا دو اڑا ہی وجہ بیان ہوا تو خیر جب بیان ہو گیا تو میں مسجد کے سین میں لوگوں سے ملتے ملتے آیا تو وہاں وہ بچہ جو لنگر تقسیم کر رہا تھا اس نے وہ لنگر کا شاپر مجھے بھی دیا کیونکہ ایک تو وقت نہیں تھا کھانے کا میں نے جا کے تھوڑا سا لیٹ نہ تھا صبح اٹھ کے پھر میں نے نکلنا تھا بڑے دنوں کی چھٹیاں تھی دسمبر کے لاسٹ میں جو ہوتی ہیں بچے بھی گھر نہیں تھے تو میں نے پھر چاول کیا کر ذائے جانے تھے تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار یہ مجھے چاول نہیں چاہیے تو وہ آگے سے مجھے یہ کہہ کے ڈراتا ہے حضرت صاحب لنگر نونا نہیں کری میں ٹھیک ہے پامے نماز پڑو لنگر نونا نہیں کرنے بڑی عجیب باتیں ہیں حضرت نماز پامے قرآن پامے کھول کے ناکہ لنگر نونا نہیں کرنے لنگر نونا نہیں کرنے ہمارے ادھر ایک بندہ ہے وہ ایک مزار پاک ہے بزرگ تو بڑے اچھی ہیں بس اللہ معفی دے شیطان کے پاس بھی بڑے بڑے رنگ ہیں بندے کو بھٹکانے کے اس میں جناب وہ جمعیرات کو بس ادھر حاضری لازمی دینی ہے ایک دن میں نے اس کو کہا یار آمین نہ محفلتے چلیئے ذرا نہیں ہزار میں مزارتے جانا ہوں میں یار نہیں جائیں گا تک ہی ہو جائے گا یاد بابی ورانے میری اللہ توڑ دینی ہے میں دیل میرا کردہ ہے اللہ جتی لما تیرے سرچ پندرہ ہمارا میں حیاء کر اللہ کے ولی کے ساتھ کیسی باتیں منصوب کرتے ہیں اوہ منوصہ تو نماز پڑھنکہ دی گیا نہیں بابی نے تیری لاتیں نہیں توڑی تو جو میرا عرض مزار نہیں جائیں گا لاتیں توڑ دے گا تیری ہمارے بابی نے اس طرح کی حضرت ہے یہ اپنے من گھڑت باتیں ہیں ساری کی ساری ہے وہ جو منو کہندہ ہے جی لنگر نونار میں دے پائی کہ دے گڑی نہ الٹ جائے باہر جا کے ہم تو ماننے والے ہیں نا حضرت ہم تو ماننے والے ہیں میں دے دے پائی یدر دے کہ دے کوئی نونا چند چڑھ جائے میں دے پائی یدر میں نے وہ چاولوں کا شاپرنا وہ آت میں پکڑ دیا لیکن ایگری میں ابھی بھی نہیں لے کے جانے کو برحال وہ مسجد کے سین میں کھڑے ہوئے ہم بائر گلی میں آگئے وہاں بھی احباب کھڑے تھے وہ باتیں ہوں اچھا حضرت ہوا کیا ایک بندہ آگیا کوئی مامے والا نہیں کوئی داڑی والا نہیں کوئی نماز والا نہیں وہ عجیب و غریب سے دونوں کانوں میں بالیاں پہنی ہیں ہاتھیں مجھے نے کڑا پہن ہے ٹھیک ہے جی اور بڑے بتمیزوں والے انداز میں مجھے آکے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے کہ مکاشر ہے جی سارے تو میں تو پہلے لے جانے کو تیار نہیں تھا میں نے شاپر اس کو اٹھوائیا میں نے کہا اللہ پاہی میں گلی میں کھڑا تھا کیونکہ میری گاڑی تو شڑک پہ کھڑی تھی میں باتیں کرتا کرتا جب شڑک پہ آیا تو کیا دیکھا دکان کے سامنے کھول کے وہ شاپر تو چاول کھا رہا تھا حضرت جب میری اس پہ نظر پڑی تو مجھے رونا آگیا میں نے کہا اس ظالم کو پتہ ہی نہیں اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے حضرت اپاہ میں آیا کہ چول چکا انہوں تھی آرہا میں نے تو تک ہوتا کیچے کو بھائی اڑھنا اور تو انہیں نہیں کھانے نہ کھا میرا بندہ بھوک ہے ابھی آرہا ہے باہر بات گلت تو نہیں کی میں ایکری نہیں تھا میں نے کھانے بھی نہیں تھے حضرت جی میں تو ایکری نہیں تھا چاول اٹھانے پہ لیکن کیا ہوا زبردستی اٹھویا تو انہیں نہیں کھانے نہ کھا ہمارا بندہ بھوک ہے ابھی باہر آرہا ہے حضرت میں گھر تک روتا گئے حضرت ہیں اوے بندے تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رابطیر سے پیار کتنا کرتا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں